السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا بے ایک پوسٹ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ فلان فلان تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا اور اس بارے میں ایک حدیث بھی پھیلائی جاتی ہے کہ جس نے عوام تک پہلے یہ خبر پہنچائی کہ فلان تاریخ یعنی رمضان شروع ہو رہا ہے یعنی روزہ کی خوشخبری دی تو اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے تو ایسے جاہل لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ جنت کی تمنہ لیے سرگرہ میں عمل ہیں تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی کر دیں کہ ہمارا کیا فریضہ بندہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی اصلاح کس طرح کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی اسلامی مہینے کی مبارک بات دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو کسی بھی مہینے کی مبارک بات دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو صحابہ اکرام ہم سے زیادہ عبادت گزار تھے تو وہ تو ہر مہینے کی مبارک بات دیتے لیکن نہ تو ہمیں قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے نہ حدیث سے نہ صحابہ سے نہ آئمہ عربہ سے محق تسین سے کسی سے بھی نہیں یہ بات کے لوگوں کی یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دین سے جو لوگ جتنے دور ہوتے گئے اور ان میں جہالت عام ہوتی گئی تو انہوں نے اس طرح کے طریقوں کو اختیار کر لیا اور وہ جنت جانے کے شارٹ کٹ راستے جو ان کی نظر میں شارٹ کٹ ہیں یا ان کی نظر میں وہ اچھے ہیں تو انہوں نے ان کو دین بنا لیا چونکہ سوشل میڈیا موجودہ دور یہ جہاں پر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہاں پر یہ بہت بڑی احزمائش اور فتنہ بھی ہے تو لوگ جو چیز بھی ان کے پاس جو خبر بھی آتی ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر سرج کے وہ اس کو آگے وائرل کر دیتے ہیں رمضان جو ہی قریب آتا ہے ایک حدیث بنا کر اللہ معاف فرمائے میں تو اس کو حدیث کہنے سے بھی ڈرتا ہوں وہ اس لیے کہ کسی بات کو حدیث کا درجہ دینا یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور خاص کر تب کہ جب وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہ ہو تو بہت سر جاہد لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ حدیث بنا کر یہ بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی مبارک بات سب سے پہلے دیکھا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے حالانکہ جو شخص اس طرح کی بات حدیث بیان کر کے آپ کو بیان کرے تو وہ بہت جھوٹا انسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بہت سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے جیسا کہ صحیح مسلم نے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اور ایک روایت میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی شخص وہ بات کرے کہ جو میں نے کہی ہی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حالانکہ وہ نہ بات قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث کدسی ہوتی ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑی جسارت کے ساتھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یاب علیہ السلام نے یہ فرمایا حالانکہ وہ بات حدیث ہوتی ہی نہیں ہے تو ایسے جھوٹے لوگوں کو اللہ رب العزہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جس شخص کو انسان دین سمجھ کے پھیلا رہا ہوتا ہے اور بغیر تحقیق کے پھیلا رہا ہوتا ہے تو وہ شخص اپنی نظر میں تو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنی آخرت برواد کر بیٹھتا ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے حدیث بالکل ثابت نہیں ہے کہ رمضان کی مبارک بات دینے والا جنت میں جائے گا اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہر بے نمازی شخص صرف مبارک بات دے کر جنت میں چلا جاتا کسی کو زکاة دینے کی روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن شریعت میں یہ جو طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے یہ بالکل شریعت کا حصہ نہیں ہے اللہ رب العزت کو اگر کوئی انسان راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار ہوگا اللہ رب العزت ہمیں صحیح بانو میں قلعان و سنت کو سمجھنے اس کو سیکھنے اس پر عمل پیرا ہونے اور من وعن اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے حازہ ما عندی واللہ آلم بالسواد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ